کیا ہر شخصیت جو ہوتی ہے وہ علم حاصل کرنے کی طرف جاتی ہے یا کچھ خاص شخصیت ہوتی ہیں اور ان کے کچھ خاص وہ آپ کیا اس کو کہیں گے کچھ خاص اٹریبیوٹس ہوتے ہیں خصوصیت ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سیکھے ہوئے لوگ ہیں ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے جیسوں کے بارے میں تو کیا ہے دیکھیں دو طرح کی شخصیت ہوتی ہیں ایک وہ جو یا یوں کہہ لیں کہ علم حاصل کرنے میں شخصیت کے حوالے سے دو ہرڈلز ہیں ایک ہرڈل جو ہے وہ انسان کے اپنے عمال کی ہوتی ہے اور ایک ہرڈل جو ہے وہ انسان کے ذات کی ہوتی جیسے ہم پرسنیلٹی ایشو کہتے ہیں عمال کی اور ذات کی عمال نینز کے جس طرح اگر کوئی شخص مطلب ڈس آنسٹ ہے اور جھوٹ بولتا ہے کم دولتا ہے یا کسی کے ساتھ ڈس آنسٹ ہے تو یہ اس کے عمال جو ہے وہ اچھا علم حاصل کرنے اس کو پرسیو کرنے کے رستے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے شخصیت پرسنیلٹی ایشو جس کے اندر آپ کا ایگو کا الیمنٹ آ جاتا ہے یہ زیادہ خطرناک اور زیادہ مشکل حصہ ہے اگر کسی شخص کوئی شخص اس کٹیگری میں فال کرتا ہے وہ ایک شعر ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادا اور اسی بات کو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کرتے ہیں کہ اور اسی چیز کو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کا شروع موجود کہ بلکل شروع میں لکھتے ہیں کہ جس شخص کا مسئلہ ذات ہے اس کو اس کتاب سے کچھ نہیں ملنے والا اب یہ اتنی بڑا قلیم بلکل شروع میں کر دینا اور اگر آپ ان تینوں باتوں کو جس شخص کا مسئلہ ذات ہے اس کو اس کتاب سے کچھ نہیں ملے تو یہ اب تینوں لوگوں کی یہ بات اگر آپ غور کریں تو یہ ایک ہی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہیرے کا جگر جو ہے وہ پھول کی پتی سے کردائی وہ پوسیبلیٹی ہے لیکن جو مرد نادا ہیں اس پہ کلام نرب و نازک وہ بے اثر ہے اتنا یعنی امپوسیبل ہے اگر آپ ایک اگویسٹک انسان ہیں اگر آپ کی ذات آپ کا مسئلہ ہے میں ہے آپ نے اسی طرح جو حضرت سلطان بہو کہہ رہے ہیں کہ جو کھارا جو کنوں ہوتا ہے جس کا پانی نمکین ہو اس میں آپ لاکھوں من گڑھ ڈالیں تو وہ پھر بھی کھارا ہی رہے گا اور پھر حضرت علیہ جوویری کا جو کال ہے کہ ذات جس کا مسئلہ ہے اس کو کتاب سکتے ہیں پرسنیلٹی ایشو ہے کیا بسکلی یہ تکبر ہے اس میں آجاتا ہے خود پسندی آجاتی ہے آرگومنٹ کو ہر صورت میں ون کرنے کا اور پھر یہ کہ اگر میں نے اس نصیحت کو اس اچھی چیز کو اس اچھی بات کو ایکسپٹ کر لیا تو میں شکست کھا جاؤں گا میں میری ہار ہو جائے گی یہی وجہ تھی کہ آپ کو یاد ہے کہ ابو جہل جو تھا وہ ایک فلوسفر تھا اپنے یعنی جو غیر مسلم اموں کا وہ ایک عالم تھا لیکن اس کا نام ابو جہل کیوں پڑھا کہ وہ ایک سادہ سی حق کی بات تسلیم کرنے سے انکاری تھا کہ میرا علم ہار جائے گا تو یہ جو اپنے علم کی ہار اپنی ذات کی شکست کا جو خوف ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے حق کے رستے میں ہاں پھر وہی حضرت علیہ جویری رحمت اللہ علیہ کی وہ بات آگے یہ ہے کہ جس کا مسئلہ صفات ہے اس کے لیے حق کی طرف آنا پھر بھی کمپیرٹیوی ایزی ہے کہ وہ جو میل پریکٹسز ہیں یا بری حرکات یہ عادات ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی لالج کی وجہ سے اس میں پڑھا ہو کسی مجبوری میں ہو کسی مجبوری میں پڑھا ہو حالات اس طرح سے ہو جائیں کہہ لیں کہ اپنی کم عمری یا اس کا شعوری اتنا نہیں ہے تو وہ اس کا شکار ہو گیا ہے لیکن وہ ذاتی لحاظ سے اس یعنی اگر اس کے پاس حق آئے گا تو وہ ہو سکتا ہے لالج کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دے گی کہ نہیں نہیں میرا لیکن وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کرے گا یہ دوسری میں کی وجہ سے نہیں کرے گا یہ ایک بہت اچھا ورڈ ہے کہ میں جو ہے یہ جو ایگو ہے یہ جو ذات ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے تو اب اگر خدا نے کسی کو اس ایشو میں ڈالا ہے تو یقیناً اس کا کوئی حل ہوگا اب کہنے کا پرپس یہ ہے کہ وہ شخص پہلے اپنی اسیسمنٹ کرے اس بات کو تسلیم کرے کہ میری ذات ہے پھر اس کو شکست دے اور اس کے بعد اس کے لئے علم کے دروازے کھلیں